آپسی جو دشمنی ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی انسان کا سکون برباد کر دیتی ہے آپ دیکھیں دو بھائی میں جھگڑے ہو گئے ایک بھائی اپنے گھر میں ایک بھائی اپنے گھر میں دونوں ٹینشن میں دونوں کو نیدنی آ رہی ہے وہ اپنے گھر میں ہے وہ اپنے گھر میں ہے لیکن دونوں بے سکون کروٹیں بدل رہا ہے مجھے نہیں بولنا چاہتا اپنے بھائی کو ایسا کہہے کو میں بول دیا وہ الگ سوچ رہا ہے تھوڑا میں خاموش ہو جاتا تو کیا اچھا ہوتا لڑائی نہیں ہوتی جھگڑے نہیں ہوتے تو یہ جھگڑے جو ہے نا یہ بھی سکون برباد کرتے ہیں آپ دیکھیں گھر میں بھی دیکھئے کتنے گھر ایسے ہوں گے ایسے ہوتے ہیں اگر آپس میں تھوڑا بحث ہو گئی کھٹ پھٹ ہو گیا کچھ اور آپس میں تھوڑے جھگڑے ہو گئے تو گھر میں رہنے کے باوجود بھی دل مختلف ہو جاتے ہیں سکون نہیں ہوتا وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کہ مو فیر لیتا ہے ایک گھر میں کتنے ایسے افراد یا ممبر ہوتے ہیں کہ گھر گھر میں رہ کر کہ ان کو سکون نہیں ہے کیوں جھگڑے آپسی جھگڑے یہ آپسی جھگڑے آپسی دشمنیاں چاہے وہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو دو رشتہ داروں میں چاہے وہ دو بھائی کا معاملہ ہو چاہے وہ دو دوستوں کا معاملہ ہو اور چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو چاہے اولاد اور جو ہے والدین کا معاملہ ہو اگر آپسی جو ہے دشمنی رہے گی یا جھگڑے ہوں گے تو یہ سکون برباد کر دیتا ہے نہیں کرنا چاہے آدمی کو ختم کرنا چاہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں سامنے والے کا بھلا چاہیں اگر میرا بھائی ہے ٹھیک ہے اس نے کچھ بول دیا ٹھیک ہے آپس میں ہو گیا لیکن میرے دل میں یہ ہو کہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے لیکن اللہ اس کو ہدایت دے ہمارے دل میں یہ اللہ اس کو ہدایت دے اور جو ہے ہم اپنے دل میں اس کے لیے خیر اور بھلائی چاہیں ہم دوسرے کے لیے اپنے دل میں بھلا چاہنے والے بن جائیں آپ دیکھئے اتنا آپ کا دل آزاد ہو جائے گا نا سکون آئے گا ٹھیک ہے وہ سوزر نہیں رہا ہے اللہ اس کو ہدایت دے لیکن جب آدمی جواب دینے والا ہو جاتا ہے جواب دیتا ہے پلٹ کر کے اور ریاکشنیشٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی جیسا اس نے کیا میں بھی کروں گا تو یہی سے معاملہ بڑھتا ہے ہم کچھ نہ کریں اگر آپس میں کبھی ہو بھی جاتا ہے گھر میں گھر کے بعد تو ہم چپوں اس کا برا نہ چاہیں کبھی کسی ہم بھلا چاہنے والے بن جائیں دیکھئے دل آزاد ہو جائے گا یہ اس کا علاج ہے اور ایسے ہی جو ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں بھلائی کریں تو بھی وہ صدرتا نہیں ہے یا اپنے زید پر قائم رہنا تو آپ چھوڑ دیں اس کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی سلم کے اخلاق اور آپ کے جو ہے اچھی عادتوں کے باوجود بہت سارے لوگ صدرتے نہیں تھے مطلب اپنی زید پر آڑے رہنا اور دشمنیاں اور نفرتیں تو اللہ نے کہا اے نبی آپ چھوڑ دیں ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں اور اگر آپ صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو ان کی کوئی بھی چال اور سازش آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو اگر سماج میں کوئی ایسا ہے جو ہمارا مخالف ہے اور ہمارا دشمن ہے یا ہمارے جو سے ہم چھوڑ دیں اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ تعالی یہ کرے گا کہ اس کی کوئی سازش کوئی جو ہے پلاننگ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی کیوں اللہ کا فرمان ہے اے نبی اگر آپ صبر اور تقوی اختیار کریں تو ان کی کوئی چال آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو یہ بھی آپ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں دشمنیاں یہ انسان کے دل میں سکون نکال دیتی ہے آپ دیکھیں کبھی مسجد کا معاملہ ہو کبھی کوئی سوسائیٹی کا معاملہ ہو کبھی آپس میں سب ایک رہتے ہیں کوئی جھگڑا ہوا کوئی بحث ہوئی اور بحث ہونے کے بعد جو ہے تو تو میں میں ہوئی اس کے بعد دونوں میں دشمنی شروع اب وہ الگ گیا وہ الگ گیا اور دونوں کے دونوں میں دھیرے 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 اب شیطان کیا کرتا ہے دونوں کی نفرتیں بڑھاتا ہے اس کو اور زیادہ اس کو اور زیادہ تو نے جواب کیوں نہیں دیا تو کمزور تھوڑی ہے تم کو بولنا چاہیے تھا شیطان ڈالتا ہے تو چھپ کیوں رہا تم کو جواب دینا چاہیے تھا اس کو تم جواب دو تو اس طرح سے دشمنیاں جو ہے آپس کے سکون کو نکال دیتی ہیں اور ایک بار جو آدمی ختم کر دیتا ہے جو چاپ سلام گلام کیا ختم تو دیکھئے سکون بہت آتا ہے تو برحال یہ بھی ایک چیز ہے